کرنا اب مشاعروں میں ناتیں نہیں سنائیں جا رہی خالی حالت حاضرہ چلے کیا مطلب حالت حاضرہ پر بھی توجہ دلانا قوم کو حوصلہ اور حمد دینا ضروری ایک شاعر صاحب ہے بڑے مہنگے شاعر ہے مہنے میں دو لاکھ روپے لیتے ہیں کرتے کے آئے نجیب کی ماں نجیب کی ماں رو کر کے اپنی جب بھرک جاتے ہیں یہ خوبہ رکھا ہے قوم کو پوری قوم پر استحصال کر رکھا قوم بھی بھی بے خوبے آسو بہا رہی ہے اس کو معلوم نہیں یہ آسو بہا کر کے پری جیب گرم کر کے جا رہا ہے حد ہوتی ہے دو لاکھ روپے میں اب یہ علاقے میں ہوا میری سر پرسی مشاعرہ کر آنے چاہرے فلاں کو بلا رہے ہیں فلاں کو بلا رہا ہوں ہم نے فلاں کو بلا رہا ہوں ہم نے نوجوان ہم ٹھیک آپ لوگ کہیں جے میں منع نہیں کر رہا لیکن میں ایسے مشاہروں میں شرکت نہیں کرتا جس میں صرف تماشا ہوں کچھ کام یہ قوم کو جذبات میں بھارنا آگ کی طرح اور پھر تھنڈا کر دینا یہ بہت بڑی ہی معاقل ہے قوم کو وہ حوصلہ دو جو حوصلہ باقی رہے جو کر سکتے ہوا کرو باہت تھنگے تیرے داکھ دوڑ دیں گے موڈی تیرا سر پھول دیں گے پھوڑ لوگے مکرر پیسے کی برسات ہو رہی کیا پھاگلپن ہے کیا پھولی قوم پھاگل ہو گئی ہے یہ شاعری ہے یہ شاعری ہے سارے لوگوں کے آپ گردنی تو ہوتے پھریں گے باباں مسجد کا بدلہ لے لیں گے بدلہ لے لے دیں تو لے لے دیں یہ دو لاکھ ہو پہ کیوں لے رہے اب بدلہ لے گے کوئی خدد تو ہمیں تماشا بنا رکھا عجیب ذوق ہے کہوں گا اپنا ذوق دروس کی ناثیہ مشاعرہ اس لئے میں آگئے ہوں میں پوچھ کے آئے تھا کون کون شورہ آ رہا ہے قریبا جتنے شورہ آ رہا ہے کچھ حالات ہے بات پڑے اچھے شورہ آ رہا ہے لیکن وہ بھی حالات ہے حضرہ پر زیادہ کہنے لگے میری ملکات ہوگی تو میں کہوں گا یا تم مدر صحابہ بہت اچھی کہتے تھے تم ناث بہت اچھی کہتے تھے یہ کیا کیوں ان کو قوم کی واہ ہوا اور داد چاہیئے ناث کا جتنا اچھا شہر ہو وہ داد نہیں ملے گی اور جہاں موجی کے سر بھولا پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا اس لئے یہ اپنی میں ایک جگہ کیا تھا سیتہ پور پس پچیز ہتار کا مجمع تھا ایک شاید صاحب کملیش تیواری کرنا ہے کملیش تیرا یہ کر دیں گے کملیش تیرا یہ کر دیں گے تیری گردن اولا دیں گے مجھے بیٹھ کے کہنا پڑا اوقات ہیں ان کی گردن اولانے کی حالی زبردستی کرنا اولا دیں کامت لے بھول اور قانون کے خلاف نہیں نوٹ کرو اگر کوئی اس لفت پر مخدمہ قائم کر دے تو جیل چلے جائیں گے اقلیش تیرا مت رکھنا چاہیے اور اس لین پر اگر کوئی کیس کر دے اور ان پر مخدمہ چلے جائیں تو زندگی پر قتل کی سائزش میں چلے جائیں گے قانون کے لگ کہا فانسی پر چلاؤ کیوں فانسی پر چلاؤ جب تمہارے ملک میں ایسے جرائم پر فانسی کا قانونی نہیں ہے تو فانسی کا مطالبہ کیا مطالبہ مطالبہ کو قلی سزا دو جیل میں بند کر دو راسوکہ لگا دو فلا فلا کر دو جو قانون کے دائرے میں آپ مانگ سکتے ہو فانسی مانگ رہے ہیں جب فانسی کا قانونی نہیں ہے تو اس کا مطالبہ کرنے کا کیا مطالبہ یا کیا جہالت نے ضبوط دے رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں بہت ہمت کر کے میں نے بات کہیے کہ شورا قوم کے استحصال اور ابھی بڑا ہی جلاس کانپنوں پر سوئی ہوا بہت بلا اندر بھی صدار کا مجموع اور ملک کے تاب کیا قابل دو بل کے مطمئن جمع دلمہ کے صدر سبائے تو جس علاقے میں یہ شایر سبا کے دو لاکھ روپے لے گئے چاندبوز کے منہ وہ لاکھ کنا لکھا کہ بھائی یہاں کے لئے آپ کیا سے دس بیس بسے چاہیے اور ہم کو ایک لاکھ روپے چاہیے تو ایک بچارے مولانا صاحب ہیں بہت محنت کر کے پھر پیس پجاہ ہزار کا وعدہ کیا دیے بھائیں میں نے کہا وہ جوان کہاں ہیں وہ مشاعرے والے کہاں ہیں جنہوں نے مشاعرے پر پاس سات لاکھ سر کیا ایک شاعر پر دو لاکھ دیا تو ان سے کہو کم سے کہو وہ تو پچاہ ہزار دے دے تو بچارے پارے مولانا ہیں بھائی جواب اس کا مجھے ان سے پیسہ نہیں چاہیئے تھا مجھے تو چھوٹ مار نہ تھا کہ اپنی اوقات دیکھو ملا کیا شاعری اچھی چیز ہے اور حوصلہ دینا بھی اچھی چیز قوم کو حوصلے کی ضرورت ہے قوم کو پس نہیں لیکن حوصلہ وہ تو جو حوصلہ باقی رہے خالی اقدم جس طرح کاغل اور لکھلی یا مٹھی کے تیل چال کر کے اقدم سے پھم پھم اٹھا آنچ اٹھی اور بجھ گئی ایسے حوصلے سے کیا کام یہی کر رہے کو ایک دم سے پھنبایا اور ایک منٹ میں بھیڑ گئے حوصلہ وہ سیگھو جس طرح لکھلی سلکتی ہے سلکتی ہے وہ سلکتی کدنی دیر تک انگارہ جلتا ہے لکھلی سلکتی ہے وہ کھنٹوں جلتی ہے جلتی کہ نہیں جلتی اور کپڑوں اگر دو آگر ڈال دیا اور مٹھی کے تیل ڈالا بھم سے اٹھا ختم ہو گیا یہ سب شورا اور یہ قوم کے لوگ یہ تمہارے ساتھ یہ مزاق کر رہے ہیں بھم سے اٹھایا ایک منٹ میں بجھ گئے برحال اپنی بات میں ختم کرتا ہوں شائعی ناٹیاں مشہرہ اچھی ناٹیاں نہیں چاہیئے اس کے ساتھ نظم بھی آجائے اس کے ساتھ حالات حضرہ بھی آجائے حالات حضرہ میں خوصلے والی بات ہو حالات حضرہ میں حالات کے ساتھ تم کو کیا کرنا نبی کی صیرت پڑھو صحابہ کی صیرت پڑھو وہ کرنا جانتے تھے بولنا نہیں جانتے تھے اور آج ہم بولنا جانتے ہیں کرنا نہیں جانتے ہیں کانپور میں ایک ساتھ تھے یہ بہت پرانی بات دس پندرہ سال پرانی یہ اور جاتا تھا جب ایک کو بولگیوں سے کہتے تھے بلانا شہاد ہو ہاں حالات ایسے ہوگے بس شہاد ایک آلیم نے کہا تم کو منہ کس نے کیا